اور کل قدرین یعنی یوپی کے سیاست کے لیے کافی اہم ہے کل دو لوگ سبا سیٹو پر رامپور اور آزمگرڈ میں اپچناؤں کے لیے ووٹنگ ہونی ہے آزمگرڈ اور رامپور دونوں سیٹو پر سماجوادی پارٹی کے ساتھ داؤں پر ہیں اور بی جے پی سماجوادی گرڈ کو ڈھانے کا دعویٰ کر رہی ہے سفا جیت برقرار رکھنے کی جگت میں ہیں انجام چاہے جو ہو لیکن آج کی رات دونوں کے لیے بھاری گزرنے والی ہے آزمگرڈ رامپور میں ووٹنگ کل پدلے گی گڑھ کی شک جنتہ ٹھکانے لگائے گی آتھ یو پی میں سیاسی سنگرام کا کل بہت اہم دن ہوگا جب رامپور اور آزمگرڈ میں جنتہ اپنے مطادکار کا استعمال کرے گی ایک طرف سماجوادی پارٹی دونوں سیٹو پر قبضہ برقرار رکھنا چاہے گی تو دوسری طرف بی جے پی ویرانسوہ چناؤ میں ملی جیت کو اور بھی مضبوط کرنا چاہے گی حالانکہ دونوں سیٹو پر قڑا مقابلہ ہے لیکن سب سے زیادہ کھماسان آزمگرڈ میں ہے جہاں بی جے پی امبیدوار اور بھوچپوری سٹارگ دینیش لال نرہوہ کا مقابلہ سفا کے دھرمندر یادو سے ہے جبکہ بی ایس بی کے شاہ آلم اور گھڑو جمالی مقابلے کو ترکونی بنانے کی کوشش میں ہے جبکہ رامپور میں بی جے پی پرتیاشی گھنشیام لو دی اور سفا پرتیاشی آسیم رضا کے بھی سیدھی ٹککر ہے ریلیو میں زبانی جنگ میں بھی کاتے کی ٹککر دیکھنے کو ملی بی جے پی اور سفا کے بیچ آروپ پتیاروپ کا دور جاری رہا آزمگرڈ میں سی ایم یوگی نے سفا اور بسفا کی طلنا راہو کے تو سے کی تھی سفا ہو یا بسوار بھائیو بینو اتر بردیش کے بکاس کے راہو اور پیتو ہیں یہ سکھ یہ گرہ ہے گرہ ہے پرور گرہ ہے یہ بکاس کے ان سے آپ جتنی دوری بنائیں گے بکاس اتنے نزدیک آئے گا اور بکاس جتنا نزدیک آئے گا اتنا روجگار ملے گا رامپور والے آزم خان نے آزمگرڈ میں دھرمندر یادف کے لیے پرچار کے دوران اپنی جیلی آترا کا درد بھی بیان کیا ادھر آزم خان پر نشانہ ساتھتے ہوئے رامپور میں سی ایم یوگی نے تنج کسا تھا کہ رسی جل گئی مگر ایتھن نہیں گئی سکتہ کی ایتھن سے انہیں دوانا چاہتے تھے جب پریورتن ہوا تو اس ایتھن کو تو دور کیا ہی گیا لیکن ساتھ ساتھ گریبوں کی سمپتی بھی انہیں واپس کرتے ہوئے جن لوگوں نے سکتہ کا گروپیوں کیا تھا اس کی سجا بھی سرکار ان کو دیئے چناوی جنگ میں بیان بازیوں کے بیچ ایک بات تو صاف ہے یہ چناو سفا کے لیے ساخ کا سوال ہے رامپور سیٹ آزم خان کے لیے اور آزم گڑھ کی سیٹ اکھیلیش کے لیے پرتشتھا کا سبب بنی ہے وہیں بی جے پی کے لیے دونوں سیٹیں یا پھر کسی ایک سیٹ پر جیت کئی معنیوں میں اہم ہوگی بحرال کل جنطہ کی باری ہے رامپور کا رن اور آزم گڑھ کا قلعہ کون جیتے گا اس کا فیصلہ چھپیس جون کو ہوگا بیورا رپور زی میڈیا